پورے سال ہم شادی کریں گے لیکن محرم کے مہینے میں شادی نہیں کریں گے کیوں محرم کا مہینہ ماتم کا مہینہ گا محرم کے مہینے میں شادی کر دی اپنے بیٹے یا بیٹی گی تو گھر میں ماتمی ماتم رہے گا جبکہ سب سے اچھا مہینہ اور بابرکت مہینہ خیر و برکت کے اعتبار سے دیکھا جائے رمضان کا مہینہ چھوڑیے لیکن اسلام کا پہلا مہینہ اور سارے اچھے کام اسی مہینے میں ہوئے ہیں زمین آسمان کی تخلیق اور یہ وہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرون کے ظلم سے نجات بھی دی تو محرم کے مہینے میں یہ تمام چیزیں ہوئی لیکن آدمی اس مہینے کے بارے میں کیا سوچتا نہیں محرم کے مہینے میں ہم شادی نہیں کریں گے یہ ہے بدشغولی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے ستر ہزار لوگ وہ کون ہوں جو بدشغولی نہیں لیتے ہوں گے حاجی صاحب حج کرنے جا رہے تھے راستے سے واپس لوٹ آئے بیوی نے پوچھا کیا ہوا ملی راستے سے گزر گئی اب حج نہیں ہوگا لوٹ یہ ہے بدشغولی عرب کے لوگ جب کوئی کاروبار کرتے تھے کوئی بزنس کرنا چاہتے تھے تو ایک چڑیا پکڑ کے اڑاتے تھے ایسے چڑیا پکڑی اور ایسے چھوڑ دیا اگر وہ داہینی طرف گئی رائٹ سائیڈ گئی تو کہتے تھے ہمارا کام بن جائے گا اچھا بزنس ہوگا کاروبار اچھا ہوگا اور اگر وہ بائیں طرف بھاگی تو وہ کام نہیں کرتے تھے نائی 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 اس چڑیا اُلٹی طرف بائیں طرف گئی ہے اب تو ہمارا کاروبار پھیل ہوگی نائی 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 ہم نہیں کریں گے بزنس اس چڑیا نے بتا دیا کہ ہمیں نقصان ہیں یہ ہے بدشغولی یہ ہے بدشغولی اپنے چھوٹے سے بچے کو کھیل رہا ہے کالا دھاگا لے کر اس کی کمر پہ بان دیا یہ کالا دھاگا اس کو بچائے گا نظرِ بد سے یہ ہے بدشغولی یہ ماں ہیں جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو نہلا دھولانے کے بعد ایک کالے رنگ کا کاجل کا کیکہ لیتی ہیں اور اپنے بچے کے سر پہ یا گال پہ کئی لگا دیتی ہیں کالے رنگ کا یہ یہ اس سے کیا ہوگا نظر نہیں لگے گی یہ ہے بدشغولی معاف کیجئے گا صرف اتنا سا کالا ٹی کا لگا لگا دینے سے تم یہ سمجھتی ہو کہ میرے بچے پہ نظر نہیں لگے گی ارے اتنا سا کالا ٹی کا کیا پورا چہرہ بھی اگر تم کالا کر دے گی تب بھی یہ کالا رنگ اس کا کچھ نہیں کر سکتا ہے اپنے بچے کو نظرِ بد سے بچانا ہے تو صرف یہ دعا پڑھو الحمدللہ رب العالمین سے والا ظالین آمین اور اس کے بعد میں قلعوذ برب الفلق اور قلعوذ برب الناس یہ پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کرو تین مرتبہ صبح اور تین مرتبہ شام آپ کی بچے پر نظر نہیں لگے گی یہ کالے ٹی کے بند کرو اس عقیدے کے ساتھ کی کالا ٹی کا لگا دینے سے بچے پر نظر نہیں لگے گی غلط تین بار سورہ فاتحہ پڑھو تین بار قلعوذ برب الفلق پڑھو تین بار قلعوذ برب الناس پڑھو اور اپنے بچوں پر دم کرو اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک بار پہلے پڑھیں آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو ایاکا نستعین اہدین صراط المستقیم صراط الذین نامت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الظالین پھر اس کے بات پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پوری صورت پڑھو اس کے بعد پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایک بار پڑھ لیا اب بچے پر دم کر دو اس کے بعد پھر پڑھو ایسے ہی پھر پڑھو ایسے ہی ایسے تین تین بار پڑھ کے آپ صبح دم کر دو فجر کی نماز کے بعد اور شام تو دم کر دو عشاء کی نماز کے بعد موقع لگے تو دوپہر میں بھی دم کر دو زہر کی نماز کے بعد لیکن یہ سب کرنے کے لیے اممہ کو اٹھنا پڑے گا صبح فجر میں نماز پڑھنے کے بعد دم کرنے کے لیے اب ان جھمیلوں سے بچنے کے لیے کچھ کٹھ ملاؤں نے کہہ دیا ہے کالا ٹی کا لگا تو نظر نہیں لگی سچ بتا رہا ہے یہی کٹھ ملہ اُلٹی چھوڑی سے کٹے جانے والے ہیں کالے اگر کالی چیز سے نظر رکھنے والی ہوتی تو ہندو بھائی تو اتنے اتنے بڑے وہ کالی درگا ماں کا اتنا بڑا بھول لگا لیتے ہیں اپنے گھروں میں جبان نکالی ہو آپ دیکھئے اس کا ملہ ان کے گھر پہ تو نظر نہیں لگے گی پورا اتنا بڑا رکھ لیتے ہیں دروازے پہ لگا لیتے ہیں زبان بان نکل ہوئے کیا کہیں گے آپ یہ ہے بدشغونی کتنے بچوں کو دیکھتا ننگے گھومتے ہو کالا کالا وہ بندہ ہوگا سب کیا گنڈا بان دیا ہے پھلا مولانا صاحب نے پڑھ کے دیا ہے مولانا صاحب تو خود ہی باندھ لے اپنے کمر پہ نہ ان گنڈوں سے کچھ ہونا ہے نہ اس ٹھیکے سے کچھ ہونا ہے اللہ دینہم لا یتطیرون جو بدشغون ہی نہیں لیتے ہوں گے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے ستر ہزار لوگ وہ کون ہوں گے جو بدشغون ہی نہیں لیتے ہوں گے وَلَا يَتْعُون جو اپنے جسم کو دگواتے نہیں ہوں گے دگوانا سمجھتے نا جانور کو داگا جاتا ہے تاکہ اس کو پہچان لیا جائے کھیت میں کس کا جانور ہے اسی طریقے سے یہاں پر وہ چلوانا ہاتھ پہ کچھ ٹیٹو بنوانا مشین چلوانا نام لگوانا یا کوئی ٹیٹو بنوانا تاکہ وہ نشان بنا رہے اس کو کہتے ہیں دگوانا جو سابون صفر مٹتا نہیں ہے اس کا نشان باقی رہتا ہے جب تک آپ آپ اپریشن نہیں کرائیں گے جب تک وہ مٹے گا نہیں جتنے لوگوں نے اپنے جسم کو دگوائیا ہے پہلی فرصت میں اپریشن کر کے اس کو مٹوا دیجئے اگر اس حال میں مر گئے تو اللہ کی قسم تمہاری بخشش نہیں ہوگی جس کے جسم کو داگا گیا ہو اور اس نے اپنے جسم پر دگوائیا ہو ایسا آدمی اگر مر جائے تو اس کی جنازے کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائے جائے لکھے بیٹھے ہیں اپنی اپنی معشوقاؤں کے نام لڑکے اور لڑکیاں لکھے بیٹھی ہیں اپنے محبوبوں کے نام کبھی یہاں لکھ لیا کبھی یہاں دگوائی لیا صاحب دیکھ کچھ لوگ تیزاب سے بھی لکھ دیتے ہیں کچھ لوگ چھوری سے لکھتے ہیں کٹ کے یہ سب دگوانے کے حکم میں شاہد ہیں دگوانے کے شیخ سوال علیہ وسیمین کا فطمہ ہے کہ اگر جسی آدمی کا موت اس حال میں ہوتی ہے کہ اس کے جسم پر ٹیٹو بنا ہوا ہے داگا ہوا ہے تو اس شخص کی نہ تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور نہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کیا گی کرنے کو تو کچھ بھی کرنا گی تو بغیر حضاب اور کتاب کے جو جنت میں جائیں گے ان میں جو اپنے جسم کو دگواتے نہیں ہوں گے مدرسے کے بچوں تم لوگ بار بار اٹھ رہے ہیں جاؤ یہاں سے جس کو جانا ہو یہاں سے جاؤ بار بار اٹھ کر ڈشٹرپ مت کرو اور جو اپنے جسم کو دگواتے نہیں ہوں گے اور تیسری چیز سن لیجئے جو بغیر حصاب و کتاب کے جو لوگ جنت میں جائیں گے ان میں تیسری چیز کیا ہے سی بخاری کے حدیث اللہ کے نبی پر ماتے ہیں وَلَا يَسْتَرْقُونَ جو جھاڑ تھوک نہیں کرتے بہت صاف لفظ موجود ہے کوئی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو جھاڑ تھوک نہیں کراتے ہوں گے مولانا صاحب بخار آگیا ہے اب مولانا جرجی صاحب بیٹھو عزباللہ میں سلام پڑھ رہے ہیں دم کر رہے ہیں ایک بات یاد رکھئے گا دم کرنا جائز ہے مسئلہ یاد رکھئے گا کسی بیمار آدمی پر سور فاتحہ پڑھنا معوضتین پڑھ کر دم کرنا اللہم اشفی انتشا فی لا شفاء الا شفاء اکا شفاء اللہ یغادر اساقمن یہ دعا پڑھ کر دم کرنا جائز ہے آپ اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے قرآن کی آیتیں پڑھ کر صحیح حدیثیں پڑھ کر جو آیات شفاء اور آیات دعا ہے اس کو پڑھ کر دم کرنا جائز ہے لیکن اگر کوئی بیمار آدمی یہ بھی نہ کرائے اور اللہ پر حروسہ کر کے چھوڑ دیکھ نہیں اسی نے بیمار کیا ہے وہی ہمیں ٹھیک کرے گا اگر اس کی مرضی ہوگی تو ہم کیوں جائیں کسی ملہ مولوی کے پاس جھاڑ پھو کرانے اگر وہ اللہ پر توقع کر کے چھوڑ دیتا ہے تو یہ اور زیادہ بہتے ہیں اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا والا یسترکون جو جھاڑ پھوٹ نہیں کرواتے ہوں گے جھاڑ پھوٹ کی آر میں مردوں کے ساتھ جوان لڑکیاں بھی ملہ مولویوں کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں ہم سمجھتے ہیں ہمارا باپ سمجھتا ہے لڑکی کا کہ چلو قرآن ہی تو ہے اللہ کا کلام ہے اور پھوگنے والا تو مولانا ہے مولانا تو فرشتہ ہوتا ہے وہ انسان کہا ہوتا ہے وہ تو فرشتہ ہوتا ہے جس طریقے سے پردہ دس سال کی عمر کی لڑکی کو دس سال سے بڑی لڑکی کو جس وقت دس سال کی ہو جائے اس کے بعد لڑکی کو اپنا چہرہ بھی چھپانا پڑے گا اپنے ہاتھ کی ہتیلیاں بھی چھپانا پڑے گی اس کو پردہ کرنا پڑے گا اور جن لوگوں سے پردہ کرنا ہے ان میں ملہ مولوی بھی شامل ہیں اب لڑکی کا باپ لڑکی پر دم کر سکتا ہے لڑکی کا بھائی لڑکی پر دم کر سکتا ہے لڑکی کی ماں لڑکی پر دم کر سکتی ہے لڑکی کا شوہر لڑکی پر دم کر سکتا ہے ماف کیجئے گا مولوانا چرچیز آپ کی جوان بیٹی پر دم نہیں کر سکتے ہیں سامنے بٹھا وَلَا يَسْتَرْقُونَ جھاڑ تھوک نہیں کراتے ہوں جھاڑ تھوک اگر کوئی شخص کرتا ہے فران حدیث کے دائرے میں تو جائز ہے لیکن اگر اللہ پر بھروسہ کر کے یہ بھی نہ کروایا جائے تو حفظل بہتر ہے وَلَا يَسْتَرْقُونَ اور چوتھی چیز وَالَا رَبِّهِمْ يَتَوَقْلُونَ اور جو اپنے رب کے اوپر پورا پورا بھروسہ اور توقل کرتے ہوں گے یہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے اب جنت میں جانے والے کتنے لوگ ہو گئے جنہوں نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ نماز پڑھی روضہ رکھا حج کیا زکاة دی یعنی چاروں کام کیے یہ جنت میں داخل ہوں گے اور تو تیسری چیز من کانا فی آخری کلام من کانا فی آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اور جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا جو بدشغونی نہیں کرتا ہوگا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا بغیر حساب و کتاب کے جانے والوں میں یہ بھی شامل ہے اور جو اپنے جسم کو دھگواتے نہیں ہوں گے اور جو جھاڑ پھوک نہیں کراتے ہوں گے اور جو اپنے رب کے اوپر پورا کا پورا توقل اور بھروستہ اور اعتماد کرتے ہوں گے اللہ کلابہ انہوں کا یہ اعتماد کسی اور کی اوپر نہیں گیا ہوگا یہ بغیر حصہ یہ جنت میں جانے والے لوگوں میں سے ہوں گے آئیے ایک اور آسان طریقہ بتا دوں جنت میں جانے کا اور بہت آسان ہے مامن کم من احد مامن کم من احد یتوزعو فیحسن الوضو ثم یقول اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ اللہ فتحت لہو ابواب الجنت السمانیت تم میں سے جس نے وضو بنایا لیجئے تم میں سے جس نے وضو بنایا فیحسن الوضو اور اچھی طریقے سے وضو بنایا ایک تو ہوتا وضو بنانا اور ایک ہوتا اچھی طریقے سے وضو بنانا وضو بنانا کیا ہے جیسے بیہار میں ایک جگہ ہم جلسہ میں گئے تو جو ٹوٹیا لگی مسجد میں جو لگے ہوئے تھے وہاں بیٹھ کر میں وضو بنا رہا تھا جماعت کھڑی تھی بیہاری کا ایک آدمی وشارہ آیا اسی گاؤں کا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے وہ بھی وضو بنانے لگا اور ہم سے پوچھتا ہے کہ مولانا صاحب ہمیں کتنی رکات ہو گئی اب میں کہا شاید دو ہو گئی ہیں دو بچی دو ہو گئی اب دیکھیں اس کی بیٹھیں اللہ اس کو دونوں ملے ملے اور میں جب تک وضو بنا گے پہنچا تو میری ایک اور چھوڑ بیٹھا دو نکل چکی تھی دو رہ گئی تھی پوچھا کتنی مولانا کتنی ہو گئی ہم نے کہا دو ہو گئی شاید دو رہ گئی اس نے اتنی جلدی وضو بنایا کہ جو رہ گئی تھی وہ دونوں ملے ملے اب اللہ بہتر جانے کہ اس نے وضو بنایا کہ کیا کیا یہ تو یہ وضو نہیں کونسا وضو بنانے والے کو جنت مل رہی ہے وضو سیکھئے کیا ہے اچھی طریقے سے وضو بنا اچھی طریقے سے وضو کیا ہے آپ ایک چلو پانی لیجئے جیسے نلک پر بیٹھے تب بھی ٹوٹی کھولیے پانی لیجئے ٹوٹی بند کر دیجئے پانی زیادہ زائے نہ ہو دو مدھ پانی میں اللہ کے رسول وضو بنا لیتے تھے چار مدھ کا ایک سا ہوتا ہے چار مدھ کا ایک سا ہوتا ہے اور ایک سا دھائی کلو کا ہوتا ہے کتنے کا دھائی کلو کا یعنی دھائی لیٹر میں چار مدھ کا ایک سا اور ایک سا کتنے کا ہوتا ہے دھائی کلو کا تو آدھا سا یعنی چار میں سے دو مدھ تو آدھا سا یعنی دھائی کلو کا آدھا کریے تو کتنا ہوا سوا 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 لیٹر پانی میں اللہ کے رسول وضو بنا لیتے تھے سن لیجئے ایک ایک بھرٹی بھر کر وضو بنانے والو وضو بنانے کا ثواب تو ملے گا لیکن ایک بھرٹی پانی جو کھرچ کر دی اس کا بنا بھی پڑے گا بچو گے نہیں سوچئے دو سا دھائی دھولی پانچ پانچ لیٹر کی ایک کٹی میں اللہ کے رسول حصول کر لیا کرتے تھے پورا نہا لیا کرتے تھے اور وہ بھی غسل جنابت نہ باقی والا گزل کر لیتے تھے مولانا صاحب اتنے میں تمہارے پیر بھی نہیں دھولیں گے گزل کھانے میں جاتے ہی پہلے ہم ٹوٹی کھل کے اپنا باتھروم ساف کرتے اتنا پانی تو ہم گزل کھانے تو ساف کرنے میں لگا دیتے ہیں ایک ایک چیز کا حساب ہوگا پانی کی قدر ان سے پوچھو جس ملکوں میں پانی بڑی مشکل سے ملتا ہے ان سے پوچھو پانی کی قدر ان سے پوچھو اور راجستان کے علاقے میں جہاں گرمی بہت پڑتی ہے اور ریگستانی علاقہ ہے ان لوگوں سے پوچھو پہاڑی علاقوں پر جہاں پانی پہنچتا نہیں ہے ان سے پوچھو پانی کی قدر تو یہ کھولا یا لوٹا ہے پلٹا یہ پانی لیا اب اس کو ایسے ملے یہ اچھی طریقے سے وضو بنانا یہ یہ ہوا ابھی نہیں ہوا اب یہ انگلیاں اس میں ڈالی ہیں ایسے یہ والی انگلیاں ادھر اور یہ والی انگلیاں ادھر یہ پھر لوگ سنی بار لیجئے پھر ایسے کیجئے پھر ایسے کریئے پھر تیسری بار پانی لیجئے پھر ایسے کیجئے یہ ہوا اب آئیئے پھر ایک چلو پانی لیجئے آدھا پانی موہ میں آدھا اور آدھا بچے پھر ناک میں چڑھائیں جس حدیث میں یہ آیا تین بار کلہ کرو پھر تین بار ناک میں پانی ڈالو بہت ہی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں یہ حدیث ضعیف ہے ایک ہی چلو پانی لینا ہے آدھا موہ میں اب شروع شروع میں تھوڑی سے عادت نہیں بنے گی کبھی پورا ہی چلا جائے گا کیونکہ ابھی یہاں تک عادت نہیں ہے آپ کی آدھا موہ میں اور آدھا ناک میں آپ داہنے ہاتھ کی انگلی سے دانتوں کو رکڑیے اور بائیں ہاتھ کے یہ انگوٹھا اور یہ والی انگلی یہ ناک میں ڈالیے ایسے اور اس کے بعد ناک سے نکالنے کے بعد جو آدھا پانی موہ میں تھا اس کا کلہ کیجئے جو پانی موہ میں اس کو نیچے ڈالیے اور یہ انگوٹھے سے بائیں یہ بائیں ناک کا نہ تھونا پکڑیے ایسے دبائیے اور ناک جھاڑیے کس کے ہم زیادہ زور سے نہیں کریں گے میں تو پتہ چلا یہاں اصلی یہی ٹپک 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 ٹپ ایسے کر کے جھاڑیے پھر اس انگلی سے آپ یہ پکڑ کے دبائیے ایسے پھر جھاڑیے اور پھر دوڑوں ہاتھ سے پکڑ کے اس کو صاف کریے ایمانداری کے ساتھ بتائیے ابھی تو پیر تک ہم پہنچے بھی نہیں ہیں ایمانداری کے ساتھ بتائیے ہاتھ دھننے تک اور کلہ اور ناک میں پانی ڈالنے تک کتنے لوگ عمل کرتے ہیں ہماری سوسائٹی اور سماج میں اس کا مطلب ہمارا وضوح بھی ابھی صحیح نہیں ہے نماز کا نمبر تو بہت دور جائے ابھی یہ ایک بار ہوئے ایسے ہی دوبارہ پھر پانی لینا ہے اور پھر آدھا موں میں اور آدھا ناک میں چڑھانا ہے اور پھر وہی دہرانا ہے پھر تھیسی بار آدھا موں میں آدھا ناک میں اور پھر یہی کرنا ہے اب آیا نمبر چہرے کا اب دیکھئیے نہیں ابھی ہاں چہرے کا ایک چلو پانی لیا اور ایسے لے کر چلو پانی چلو ایک ہی بھرنا ہے بہت سے لوگوں کی ٹوٹی میں ایسے دونوں ہاتھ لے کر پھر موں دھلتے ہیں پانی کا زیادہ ہے پانی کی بربادی ہے پانی ایک ہی چلو لینا ہے اور اس ایک چلو پانی کو لے کر ایسے یہ ایسے ایسے کریے پھر لیل لیل پھر ایسے کریے ملکانوں کی لوت اور جب تین بار ایسے کر لیں پھر ایک چلو پانی الگ لیجیے یہ تین بار موہ ہو گیا اب ایک چلو پانی لے کر اس کو دونوں ہاتھوں پر ایسے ڈال کر یہ ایسے کر کے اب یہ داڑھی میں ایسے جس کی داڑھی ہو وہ ایسے ایسے اب جس کی داری ہوگی وہ کریں اب چکنے چپاٹ لیڈیز چہرے والے تھوڑی کر پائیں گے بچارے جن کے چہرے عورتوں کی طرح وہ بچارے کیا کریں گے وہ بچارے نہیں لیں گے داری نہیں ہے تو کیا کریں گے جس کی داری ہے وہ یہ ہے آپ کا مو مولانا صاحب تقریر کہاں کر رہے ہیں یہ مسئلے سیکھنا ضروری ہے جلسے بہت سن چکے ہیں لمبی چوڑی تقریر بہت سن چکے ہیں آپ بیس سال سے تقریر کرنے آ رہا ہوں اگر ہمارا وضوحی صحیح نہیں ہے تو بیس سال کی محنت بیکار ہوگی جلسے نماز اور عادی بنانے کیلئے ہوتے ہیں عبادت کیا اگر ان جلسوں سے ہماری عبادتیں ویسی کی ویسی ہو رہی ہے تو جلسوں کا کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہماری جب ہمارا وضوح صحیح نہیں ہے اور کل انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو نماز کے ٹوپک پر آج یہ بتا رہا ہوں جنتی کون اور کل نماز کے ٹوپک پر آزان کیوں دی جاتی ہے کل یہ بتاؤں گا زہر میں چار رکعات کیوں ہیں کل یہ بتاؤں گا فجر میں دو رکعات کیوں پڑھی جاتی ہے یہ بتاؤں گا مغرب میں تین رکعات کیوں پڑھی جاتی ہے یہ بتاؤں گا مغرب اور عشاقی اور فجر کی نماز میں زور سے کیوں پڑھا جاتا ہے امام زور سے تلاوت کیوں کرتا ہے زہر میں اور آسر میں آہستہ کیوں پڑھتا ہے کل یہ بتاؤں گا کل کی تقریر تھوڑی دوسرے حساب ہوگی نماز ہی پر لیکن یہ بتایا جائے گا کہ زور سے قرط کیوں کی جاتی ہے اور آہستہ کیوں کی جاتی ہے زہر میں چار کیوں ہیں اور آسر میں چار کیوں ہیں اور عشاء میں چار کیوں ہیں اور فجر جو سب سے اہم نماز ہے جس میں اٹھنا مشکل ہے اس میں دو ہی کیوں ہیں تو یہ وضوح ابھی اب تیر بار چہرہ ہو گیا ابھی ہاتھ ایسے لیجئے ایک چلو پانی اور اسی کو آپ چاہا لیجئے موضل ہو کہتے ہیں ایسے کرو گے تو گناہ اوپر چڑھ جائیں گے اپنی اقل سے مت دوڑاؤ ساری خرافاتیں پانی لیے اور ایسے کرو اور اس ہاتھ سے ایسے ایسے یہ کونی تک آپ دھلیئے پھر لیجئے پھر کونی تک دھلیئے پھر اسی دائنے ہاتھ میں ایک چلو پانی بھر کر پھر اٹھے ہاتھ پر ایسے سے کیجئے پھر لیجئے پھر کیجئے اور اس کے بعد میں ایک بار پانی لیا چلو میں ایک ہی چلو پانی پھر لے کر پھر آپ کو ایسے کر کے یہ ایسے کر کے یہ کرنا ہے سنیئے مسا یہاں تک لائیے جہاں پر سر پر تکیہ رکھتے ہیں آپ یہ یہاں تک جس کو ہم لوگ گدی بولتے ہیں یہاں تک لائیے بلکل ایسے ہی اور اس کو پوری طریقے سے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں جو ہپی کٹ بال رکھتے ہیں جو شارو خان بنے ہوئے ہیں ارے ہم کیا ان کے نام لیں جو ہیڑے بنے ہوئے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے ہم تو یہ جملہ استعمال کریں گے جس کو برا لگتا ہو وہ لگے ہو کل نہ آئے جو آج کل بلکل لمبے لمبے بال رکھ 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 بنے ہوئے ہیں ہپی کٹ کچھ بال دیکھیں نا آپ کیسے کٹ رہے ہیں یہاں سے بلکل مشین چل رہی ہے یہاں سے چل رہی ہے یہاں پر دیکھ رہا ہے جیسے تلوپ ہم رکھ دیا گیا یہاں سے ٹکلا یہاں سے ٹکلا یہاں سے ٹکلا بال یہاں پر ہیں قسم خدا کی ایسا لگتا ہے یہ بال پہنسے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سور کٹ بال سور کٹ بال یہ لوگ رکھ رہے ہیں آج یہ تو کیا ہے سر کا مسا یہ اور پھر یہاں سے واپس لائیے اب آپ کا سر کا مسا ہو گیا اور زور سے کرنا ہے بال بگڑ جانے دو ارے ہمارے بھی تو بگڑ جانے ہیں ہم بھی تو کنگیاں کی کر کے آئے آپ کو سمجھانے کے لیے دیکھئے یہ لیا یہاں سے لے کے ایسے یہ یہ ہو گیا پھر یہاں سے واپس لائیے یہ آپ اس کے بعد دوبارہ پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے اسی دونوں انگلیوں کو کان میں ڈالیے اور کان میں آپ پھیڑتے چلے جائیے آپ کی انگلی اپنے آپ دھونتی رہے گی کیوں اس میں وہ گڑھے بنے ہوئے ہیں اپنے آپ جب آپ ایسے کر رہیں گے ایسے چلائیں گے تو سب اس کی جو نالیاں بنی ہوئی ہیں اس میں جاتا رہے گا یہ کرنے کے بعد ایسے دیکھئے یہ یہ کر لیا اور یہ دو انگوٹھے یہ دیکھئے یہ غور سے اس وقت خرگوش میں سمجھنا ہم پر یہ دو انگوٹھے جو اب یہاں کرنے کے بعد یہ 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 ایک بار یہ ہے آپ کا سر کا مساہ ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا ایسا وضع کون بنا چلے ہیں نماز پڑھنے کے لیے نو سو چوے کھا کے بلیلی چلی ہج کھو اب اس کے بعد میں آئیے پانی کے لیے پیر دھولنے کا تو یہ پیر دھولنے کا بڑا عجیب مسئلہ تین بار کیسے دھولا جائے گا چلو بھر پانی لے کر تو نہیں دھولا جائے گا تو آپ کے پاس جو لوٹا ہو تو وہ اس پر تھوڑا سا پیر میں اُلٹ کر یہ کرے گا ایسے اور پھر یہ انگلی ایسے ایک ایک انگلی اب ہم موجے پہنے ہیں ایک ایک انگلی کو جیسے ہم ہاتھ میں کیا تھا ایسی اس کو بھی ایسے آپ کو لگتا ہے کہ کہیں خوشت نہ رہ جائے تھوڑا سا پانی اور ڈال لیجئے پھر ایسے کریں ایسے تین بار یہ اور تین بار یہ تونوں پیر کم سے کم یہاں تک تکھنے تک یہاں تک دھولنا ہے زیادہ اگر آپ دھول لیتے ہیں تو کوئی مزایقہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے تو سکتے ہیں یہ ہے آپ کا وضو جس کو کہتے ہیں فیحسن الوضو اچھی طریقے سے وضو اب حدیث سوئے مامن کم من احد یتوزعو فیحسن الوضو فما یقول تم میں سے جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد کھڑا ہو گیا وضو بنا کر پھارے گئے کھڑا ہو گیا کھڑا ہونے کے بعد جس نے یہ دعا پڑی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمد ربہ و رسولہ جس نے وضو بنانے کے بعد یہ دعا پڑی اللہ فتحہ اللہ ابواب الجنت السمانیہ ایسے آدمی کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جنت کے آٹھوں دروازے اس آدمی کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اچھی طریقے سے وضو بنا کر دعا ماننے والا دعا پڑنے والے کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہ ہے جنت موبائل میں دو جی بی خرچ کر کے جہنم کما رہے ہو پیسہ خرچ کر کر کے وہ جہنم لے لیتے ہو لیکن جنت فری میں مل رہی ہم لینے کے لیے تلیار موسیقی 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 موسیقی